اسلام علیکم ناظرین میں ہوں موغیس صلی اور میرے ساتھ موجود ہیں سنم جعوید خان آپ نے ان کا سوشل میڈیا پر ایک انٹرویو دیکھا تھا یا آپ کہہ لیں کہ ایک کلپ چھوٹا سا تھا لیکن اس میں بڑی بھی معنی خیز باتیں تھی اور بہت زیادہ وائرل ہوا تو ہم نے آج کوشش کی کہ ان سے بات کریں اور پاکستان تریقین صاحب کو جوائن کرنے کے حوالے سے ایمان خان کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے ان کا موقف جانے کہ وہ ایمان خان صاحب کو کیوں سپورٹ کر رہی ہیں سنم جعوید خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا ٹائم دیا نہیں آپ کا شکریہ آپ نے انوائٹ کیا خان صاحب کو ہم اس سے سپورٹ کر رہے ہیں حالانکہ ہم شروع سے ان کو نہیں سپورٹ کرتے ہیں مطلب میری فیملی میرے پاپا بہت پکے قسم کے پیپرز پارٹی کے سپورٹر ہے اور ہمارا بس ہم پیپرز پر ڈیس آن نہیں ہے ان کی طرف سے بننا وہ ہمیں کافی اس تیز پہ ہمیں گھر میں سننا پڑتا ہے مگر جب آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ تیس سال سے آلومت یہ ہے حکومت میں اور کچھ نہیں بدلا ملک میں صرف کرزے چڑے ہیں اور ان کی اپنی ذاتی پروپرٹیز بنی ہیں بینک بیلنس بنے ہیں فیکٹریز بنی ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچھتا آپ کو جب نظر بھی آرہا اور اگر پھر بھی آپ صحیح کے لیے سناک کہہ سکیں تو پھر کیا فائدہ ہو سکتا اچھا سنم یہ بتائیے گا کہ آپ کیوں عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو ہی کیوں سپورٹ کری ہیں اب آپ نے سپورٹ کرنا شروع کیا ہے یا جب سے عمران خان صاحب پولٹیکس میں ہیں یا جب آپ نے اور استنبالا ہے جب سے پولٹیکس کو جانے لگی ہیں تب سے عمران خان کی طرف گئی ہیں یا اس کے علاوہ کسی پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے رہی ہیں نہیں میں اس سے پہلے کبھی کسی پولٹیکس میں نہیں گئی ہوں ہم کسی جلسے میں نہیں گئی ہوں ہم میں سے کوئی بھی بلکے نہیں گئے مگر ایک چیز ہوتی ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے اس میں پھر بس ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کا بچوں کے فیوچر کے لیے آپ لوگوں کو جانا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے اب جب ہمیں نظر آرہا اب ہمارے پاس تو یہ آپشن نہیں ہے ہماری تو باہر پراپٹیز نہیں ہیں ہم تو باہر نہیں بھاگ سکتے ہمیں تو اسی ملک میں رہنا ہے تو ہمیں رہنا ہے اس ملک میں تو پھر ہم اس طرح صرف گھر میں نہیں بیٹھ سکتے کہ آپ جو مرضی ہمارے ساتھ کرتے تھے اور کیونکہ ہم کبھی پہلے نہیں نکلے تو اب بھی نہیں نکلیں گے تو ابھی تھوڑا چینج ہونا پڑے گا لوگوں کو اچھا ابھی جو آپ نے دیکھا کہ امنان خان صاحب ضمنیل ایلیکشن بھی لڑے رہے ہیں اور آپ لاہور میں رہتی ہیں تو آپ وہاں پہ کیونکہ جو آپ نے گفتگو کی ہے وہ بڑی لوجیکل تھی میں اس کے اوپر ذہا بات تو نہیں کروں گا لیکن آپ نے جو بات کر دی تھی اس کے اوپر پورا پاکستان آپ کو سرارہ ہے آپ کی اس جو آپ کی ایک جو آپ کی بہادری ہے اس کو سرارہ ہے تو لاہور میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں اور آپ کیا سمجھ دیں کہ امام خان صاحب ضمنیل ایلیکشن میں جیت جائیں گے یا اوورال کیا پوزشن آپ کو لگتی ہے اور وہ کیوں جیتنا چاہیے اور اوام کو ووٹ کیوں دینا چاہیے انہیں آپ دیکھیں آپ کو فرسٹیشن نظر آ رہی ہوگی جس طرح چھاپے پا رہے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں فائی آرے ہو رہی ہیں وہ آپ کو نظر تو آ رہا ہوگا کہ کس طرف لوگوں کا ہے تو اگر آپ فیئر ایلیکشن ہونے دیں گے تو خان صاحب ہی جیتیں گے اور تو کوئی بھی نہیں جیت سکے گا یہاں پہ ووٹ لوگوں کو اس لیے دینا چاہیے کیونکہ خان صاحب میں ہی صرف اتنی ہمت ہے کہ جو ایک پاکستان کو ایک آزاد فورن پالسی دے سکتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے تو دوس گئے نہیں تھے عوام کے لیے گئے تھے تو اگر باقی دنیا میں لوگ رہشیہ سے لے اپنا فائدہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہمیں بھی جانا چاہیے تھا اور صحت کارٹ اتنی اچھی ان کی ایک چیز تھی جو غریبوں کے لیے اتنی فائدہ مند تھی لوگوں کے لیے اتنا مشکل تھا علاج کروانا آپریشن لوگوں کے فری ہوئے ہیں اس پر تو پھر ہمارے دیکھیں نبی پاک کے لیے جس طرح انہوں نے بات کیسے پہلے کون سا لیڈر کر سکتا ہے کشمیر کے لیے دیکھ لیں آپ فلسطین کے لیے دیکھ لیں ہم ان کے سپورٹر ہیں ہم اس لیے اتنے وکل ہیں کیونکہ ہمارا لیڈر ایسا ہے ہمارا لیڈر ڈرپوک نہیں ہے تو ہم بھی پھر اسی طرح ہی بات کریں گے کہ جو چیز صحیح ہے جائز ہے اس کے لیے بات کرنے میں آپ کو کیسا ڈر ہے جب لوگوں کو چوری شرم نہیں آتی تو چور کو چور کہنے میں کیسی شرم آئے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں سنم اور بچے بھی وہ بھی چور چور کے نال لگاتے ہیں آپ تو پھر بھی آپ کا آئی ڈی کارٹ بنا ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے سنم آپ سے ایک تو بس ایک پوستن اور کرنا ہے ایک یہ بتائیں کہ آپ ابھی کولیج میں پڑھ رہی ہیں یا انیسٹری میں جہاں بھی پڑھ رہی ہیں تو آپ کی جو قریبی جو آپ کی دوست ہیں آپ جس طرح سے بولتی ہیں جس طرح سے آپ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر سکتی ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر سکتی ہیں تو ان کیا ردیعمال ہوتا ہے آپ کی گفتگو پر یا ان کا کس طرف ان کا جھگاؤ ہوتا ہے کہ وہ پاکسین تاریک انصاف کو یا نونلی یا پیپلز پارٹی یا ان کا کیا آپ کی جو ہلکا عطا ہے پہلی بات ہوئی کہ میں پڑھ نہیں رہی ہوں میں نے ماسوس کیا ہوئے مگر اس کو بہت سال ہو گئے میں میرے دو بچے ہیں میں ہاؤز بائیف ہوں اور میری جتنی بھی فرنس ہیں ان میں سے الحمدللہ کوئی بھی نونلی کا سپورٹر نہیں ہے میرے گھر میں بھی صرف میرے بابا جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں باقی تو ہم پوری فیملی ایک طرف ہوتے ہیں تو ایسا کوئی فیملی میں اور فرنس میں اپنے سرکل میں ایسا نہیں ہمیں کرنا پڑتا کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے کیونکہ فرنس آرے بیٹی آئی کے سپورٹر ہیں بہت بڑے فین ہیں خان صاحب کے سنم آپ نے بڑا انکشاف کیا خیر آپ کی تو ماشاءاللہ شادی ہوئی ہے اور آپ کے بچوں اللہ 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 زندگی دے آپ کو بھی دے تو سنم یہ بتائیے گا کہ ابھی جو رجیم چینج اپریشن ہوا ہے اس کے بعد ایک غم و غصہ بڑا اس کے بعد یہ رانس ناولہ نے کہا کہ ہم لوگوں کو گرفتار کر لیں گے اندر کر دیں گے اور وہ چور ڈھاکو کے نارے لگاتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ امان خان صاحب بھی بار بار نام لے رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ امان خان صاحب کے ساتھ جاتے نہیں جو رجیم چینج اپریشن جو ہوا ہے یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا جی اس دن بھی جو میں نے انٹرویو دیا میرا پوائنٹ ہے وہ یہی تھا اس دن بھی کہ اب جیسے ہمارے ووٹ ہم نے دیئے تھے ان پہ ہمارا رائٹ تھا اب بھی میں نے کس ایم پی ایم 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 کو ووٹ دیا ہے مجھے تو نام بھی نہیں بتا میں نے تو امران خان کے لیے ووٹ دیا ہے تو اگر میرا ووٹ بیچ کر کسی نے کوئی پارٹی چینج کیا تو وہ میرا میرا ووٹ نہیں تھا تو اگر آپ کو کسی کو پرائم منسٹر بنانا ہے تو آپ ڈیموکریٹک کنٹری میں جس طرح ہوتا ہے لوگوں کی ووٹ سے بنتے ہیں پرائم منسٹر تو آپ لوگوں کو ووٹ کرنے دیں پھر آپ الیکشن کروائیں اگر آپ کو ایک گورنمنٹ ختم بھی کرنی ہے تو پر بجائے اس کے کہ آپ یہ سمجھیں کہ مسئلہ کہاں پہ ہو رہا ہے اور لوگ کیوں پریشان ہیں یا کیوں سوال کر رہے ہیں آپ بجائے اس کے آپ لوگوں کو چپ کروانے کی کوشش کریں گے تو لوگوں کو کم از کم بات تو کرنے دیں اگر سوال بھی کر رہے ہیں تو سوال ہی کر رہے ہیں آپ سوال سن لیں اگر آپ افینٹ بھی ہو رہے ہیں اس سوال سے تو بھی ایک سوال یہ ہے آپ جواب دے دیں یا تو پھر ڈونڈے کے سوال ہو کیوں رہے ہیں آپ مسئلہ نہیں دیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سوال کر رہا ہے ہم اس کو چپ کروا دیتے ہیں تو وہ ایک عجیب سی چیز ہے جس سے فرسٹیشن زیادہ ہوئی ہے لوگوں میں کہ آپ لوگوں کو بولنے میں نہیں دے رہے ہیں آپ کم از کم لوگوں کو سوال تو کرنے دیں اچھا آخری سوال ہے یہ جو آپ کا ایک کلپ وائرل ہوا اس کے بعد کیا ردعمل تھا کتنا آپ کو لوگوں نے آپ کی دوستوں نے میسیجز کی آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ پر یہ چل رہا ہے تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں اس کے بعد آپ کی کیا حالتی جب یہ وائرل ہو گیا ایکشلی یہ پانچ دن پہلے کا انٹرویو تھا مگر یہ ایک دو دن سے زیادہ وائرل ہو گیا اور ریاکشن ایسا ہی تھا کہ جیسے میرے تو سب سرٹل میں سب پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں تو ہم لوگی تو اویسی ایک جیسا ہی پوائنٹ او بیو ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے اب ہمیں ٹولرنس بہت کام ہے اب اگر جیسے آپ کسی اور پارٹی کے سپورٹر ہیں تو اب میں کوئی سلیبٹی تو نہیں ہوں یا کوئی میں پولٹیشن نہیں ہوں کہ میرے اپینین سے آپ کو اتنا افینڈ ہونا بنتا ہے بھئی اگر میں کسی پارٹی کے سپورٹر ہوں تو کوئی اور کسی اور پارٹی کا سپورٹر ہوگا تو اس کا مطلب یہ تو کہ میں اس کے کیس کروا دوں جا کے کیونکہ یہ میری مرضی اور میری اس کی پارٹی کا ساتھی نہیں ہے تو جیس کو جیل میں ہی ہونا چاہیے بھئی اگر سوال ہوگی تو سن لیں اتنا کہ آپ کو برا لگنا ہے کہ آپ کہیں کہ جی سوال ہی کیوں پوچھے لیا ہم سے کسی بھی پارٹی کے سپورٹر ہو جاتے ہیں دیموکرٹک کنٹری ہے کہنے کا تو ہے نا بالکل ایسی ہے سنم جاوید شاند صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور انشاءاللہ یہی آپ سے ایک امید رہے گی کہ اس طرح سے پاکستان کے جو نوجوان ہیں پاکستان کی جو خواتین ہیں ان کو اسی طرح سے بہادری کا سبق پڑھاتی رہیں انہیں کھڑا ہونا اپنے حق کیلئے بتائیں اور جو غلط ہے اس کو غلط کہنے کی تو حیق بھی سب کو دیکھ اور آپ کا بہت بہت شکریہ بس میرا میسیج یہی ہے کہ آپ عورتوں کو اس طرح مت کریں کہ وہ صرف گھر میں رہ سکتی ہیں یا وہ کھانے بنا سکتی ہیں یا ان کو پولٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے یا وہ جلسے میں کیوں گئی آپ لوگوں کو سٹیفکیٹ مت بنتے اس لیے کہ کیونکہ وہ آپ کی مزی کی پارٹی کو سپورٹکٹی جلزے میں نہیں گئی تو وہ ایسی ہیں یا وہ ایسی ہیں آپ اپنا طولین سیلیور لیڈر کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے ان کی جو لینگویج ہے سب کچھ کہے پھر بلیم کرتے ہیں کہ جی پی ٹی کے سپورٹر ایسے ہیں اب آپ اپنے بیان دیکھیں ان کے ٹویٹس دیکھیں کہ کیا زبان استعمال کر رہے ہیں مگر اگر آپ کی پارٹی کی عورتیں نہیں ہیں تو وہ اس کا بھی نہیں نہیں ہے کہ وہ گھرے لو عورتیں ہیں تو اس طرح نہ کریں مطلب سپورٹر کو کسی پارٹی کا ہو سکتا ہے اور سرٹیفکیٹ لوگوں کو مد بانٹیں کہ دوبٹے ہین لیے اور میک اپ کر لیے یا گھر میں کیوں نہیں بیٹھیں ہی بچے دیکھیں اب بھی آپ دو ہزار بائیس میں ہیں اور آپ باتیں کس دمانے کی کر رہے ہیں کہ جی عورتیں جس گھر سے باہر کیوں نکل دیں تو تھوڑا جو ہے نا اپنے مائن کو تھوڑا کھولیں جی بالکل سنم ایسی ہی ہے آپ نے بڑے اچھی بات پہ ہی ہے اور بڑا اچھا میسیج ہے آپ کو اور یہ ہی ہونا چاہیے اور آپ کے وقت کا بہت شکریہ تینکی